سب سی ایم پت سے استیفہ نہیں دیں گے بتا جا رہا ہے کہ شرط پوار نے انہیں اس بات کے لیے رازی کیا ہے دوسری طرف کیابنٹ کے بیٹا کی شروعات ہو رہی کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے کچھ ہی دیر میں پریانکا چطورویدی سے آج تک کی خاص باتچیت بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ وہ جم کر برسی ہیں بھاگی بدھائی کو پر لیکن اس سے پہلے پریتری راج چوہان صاحب ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے ورش رہے تھا پور مکہ منتری اس وقت مہاراشتر کے جڑ رہے ہیں پریتری راج جی میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے پوری لسٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں اب خبر یہ آ رہے ہیں کہ دیویندر فڈنویس دلی پہنچے ہیں بیٹھ کے ہو رہی ہیں مکہ منتری وہ بنیں گے ڈیپڈی ایک ناچندے بنیں گے اور پورے منتریوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں دیکھیں سپریم کورٹ نے کچھ فیصلہ دیا ہے اور گیارہ بارہ تاریخ تک سٹیٹس کو رکھنے کو کہا گیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پرشتے بھی کوئی بدل نہیں ہوگا جب تک گیارہ تاریخ وہ سپریم کورٹ پھر سے اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گی سنوائی نہیں کرے گی اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا گورنس آپ اس کے چلتے ہو بھی کوئی نینے لے سکتے ہیں جیسے کی سترے بلائیں ویدان صاحبہ کا سترے بلا کے کہیں کہ آپ وشوات مت حاصل کیجئے اور اس سمیں اگر یہ باغی ویدائیکوں نے خلاف وڈ ڈالا جب تک یہ split یا مرجر نہیں ہوا ہے تب ان کی صدر ستہ جا سکتی ہے تو وہ بھی ایک راستہ بنین دیکھتا مجھے دوسرا راستہ یہ کہ کیا وہ راشتہ پتی شاشنلک کی شفارش کر سکتے ہیں تو دو تین چیزیں ہیں لیکن میں اپنی طرح سے سمجھتا ہوں کی status کو رکھنے کو جب سپریم کورٹ نے کہا گیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہو لی چاہیے اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم پھر کورٹ میں جائیں گے کوئی چیز نہیں ہو لی چاہیے اگر کوئی چیز نہیں ہو لیچھے